ادھو تھاکرے گھٹکی شیو سینا کے سانسط سنجے راؤد جیل سے باہر آنے کے بعد ان کے تیور کافی بدلے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں راؤد بی جے پی کے قریب آنے میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف سی اے میں ایک ناش شندے کے خلاف مورچہ بھی کھولے ہوئے ہیں ایسے میں سنجے راؤد کیا چاہتے ہیں کہنا مشکل ہے کیونکہ دونوں ہی بی جے پی کے نقشے قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا سنجے راؤد کی دشمنی شندے سے ہے کیا جیل جانے کے پیچھے شندے کا ہی ہاتھ تھا کیا سنجے راؤد شندے کی سرکار گرانے میں لگے ہیں کیا راؤد پھر سے شیو سینا اور بی جے پی کو ساتھ لانے میں لگے ہوئے ہیں اسی بیچ سنجے راؤد نے سی ایم شندے پر بڑا عاروپ لگایا ہے راؤد نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار مہاراش کی ایک ناش شندے سرکار ہوگی دراصل سنجے راؤد میڈیا کرمیوں سے باتچیت کر رہے تھے اسی دوران سنجے راؤد نے اپنی سرکشہ ہٹائے جانے کے سوال پر شندے پر خوب حملہ کیا ہے اور بڑا عاروپ لگایا ہے سنجے راؤد نے کہا کہ میرے جیون کو خطرہ ہے باوجود اس کے سرکار میری جان کے ساتھ کھیل رہی ہے کل اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار مہاراش کی ایک ناش شندے سرکار ہوگی سنجے راؤد نے کہا کہ پولیس دوارہ یہ پتا چلا آئے کہ میرے گھر کی ریکی کی جا رہی ہے ممبئی میں ہوئے دنگو کے بعد سے لگاتار مجھے سرکشہ مہیا کروائی گئی تھی بیتے پچیس تھی سال سے مجھے سرکشہ دی جا رہی تھی لیکن یہ سرکشہ سرکار نے واپس لے لی ہے میں نے سرکشہ کی مانگ نہیں کی تھی اور مانگوں گا بھی نہیں میں سامنا کاریالے میں بیٹھتا ہوں وہاں کی سرکشہ ہٹالی گئی ہے جیل سے باہر آتے جاتے سمیں مجھے کڑے سرکشہ بندوبست میں لائیا اور لے جائے جاتا تھا میری جان کو خطرہ ہے اس لیے سرکشہ دی گئی تھی باوجود اس کے سرکار نے میری سرکشہ بٹا دی ہے سنجے راؤد نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں سرکشہ کی مانگ نہیں کروں گا لیکن میرا یہ سوال بھی ہے کہ آخر کن نیموں کے تحت میری سرکشہ کو ہٹایا گیا ہے ساتھی یہ سفارش کرنے والی کون سی کمیٹی تھی پل بھر میں سرکشہ ہٹا دی گئی لیکن کس وجہ سے یہ نہیں بتایا گیا یہ سب بدلے کی راجنیتی کے چلتے کیا جا رہا ہے میرے ویروڈی چاہتے ہیں کہ میں کام نہ کروں لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں اپنا کام کرتا رہوں گا سنجے راؤد کے عاروپوں پر پلٹوار کرتے ہوئے بی جے پی نیتا اور کیبینٹ منتری سدھیر منگنٹیوار نے کہا جس میں سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لہٰذا سنجے راؤد کے عاروپ غلط ہے جب ہماری سرکشہ اٹائی گئی تھی تب سنجے راؤد ہم کو گیان دے رہے تھے اب وہ دوسروں کو سامان نہ گیان دیں ایک طرف آدیتی تھاکرے نے بیہار جا کر تیجسوی یادو سے ملاقات کی اور لوٹتے سمیں بھولے کہ یہ دوستی آگے بھی چلتی رہے گی وہیں دوسری طرف مہاراشت میں ادھو تھاکرے آگامی بی ایم سی چناؤ کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں کاریکرتاں اور پدادیکاریوں سے باتچیت کے دوران ادھو تھاکرے نے کہا کہ چناؤ کی تیاریوں میں پوری طاقت سے جھٹ جاؤ یہ چناؤ جیتنے کی اچھا کے ساتھ میدان میں اترو یہ ٹھان لوگ کہ اس چناؤ کو ہمیں جیتنا ہے ادھو تھاکرے یہ کانفیڈنس دکھا رہے ہیں سنجے راؤد کے آنے کے بعد ان کی طاقت بڑی ہے لیکن سنجے راؤد کو اپنی جان کا خطرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سرکشہ ایک ایسے سمیں پر ہٹا لی گئی جو بہت ہی سمویدن شیل سمیں ہیں یادی مجھے جیل لے جاتے وقت بھاری سرکشہ میں لے جایا گیا اور لاتے وقت بھاری سرکشہ میں لے جایا گیا اس کا مطلب سپشٹ ہو جاتا ہے کہ میری سرکشہ آوشک ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے سرکشہ نہیں مانگوں گا لیکن میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ کن نیموں کے تحت میری سرکشہ کو ہٹا لیا گیا ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اس سے یہ سپشٹ طور پر پتا لگ رہا ہے کہ سمیتی نے انہیں اتی محتوپون لوگوں کے اتی سمویدن شیل لوگوں کے پینل میں نہیں پایا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سرکشہ ہٹا لی گئی ہے برحال یہ ایک بڑا مدہ ہے اور سنجے راؤد کا بہت گمبیر آروپ ہے وہ سیدھے سیدھے شندے سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں انہوں نے کچھ نرم رخ اکتیار کیا ہے فرنویس کے پرتی حالانکہ گائے بگائے وہ فرنویس پر بھی حملے کر رہے ہیں انہوں نے ساور کر کے مددے پر اور شیواجی کے مددے پر بھی کہا ساور کر کے مددے پر انہوں نے راہل گاندی کا ویروت کیا تو ساتھی ساتھ نے فرنویس کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اس سڑکوں پر اتر آئے تھے بی جے پی کے کارکرتہ جب ساور کر کے اوپر بیان دیا گیا تھا لیکن شیواجی کے بیان پر کسی نے بھی کھل کر ویروت نہیں کیا کوئی سڑکوں پر آ کر ویروت پردرشن کرتا نہیں دکھائی دی رہا ہے یہ دہرہ ماندنڈ دکھاتا ہے مہا پرشو کے اپمان کے پرتی ایک طرف جب شیواجی کا اپمان ہوتا ہے تو اس پر کوئی نہیں بولتا ہے ساور کر کے مددے پر سب ہی نے بولا کیونکہ ایک بیان راہول گاندی نے دیا تھا اور دوسرا بھگت سنگھ کوشیاری نے کوشیاری حلقی مہاراش کے راجپال ہیں سبویدانک پد ہے لیکن وہ بی جے پی کے قدہ ور نیتا رہے ہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں لہٰذا گائے بگائے ادھا اٹھا کرے گڑ بی جے پی پر حملہ ور رہتا ہے راج بھون کو انہوں نے پارٹی کا کاریالہ تک کہہ دیا تھا سنجے رہوت نے تگمبیر آروپ لگایا تھا اور اب ایک اور بڑا آروپ سنجے رہوت شندے سرکار پر لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری سرکشہ کو ہٹا لیا گیا ہے جو کہ بہت غلط ہے کہ ایسے سمیہ پر جب مجھے سرکشہ مہیا کرانا خود سرکار کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود میری سرکشہ کو کن نیموں کے تحت ہٹایا گیا ہے یہ سوال میں بار بار پوچھتا رہوں گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں